اسلام علیکم کیسے آپ سب علم دلی اللہ میں اگدم ٹھیک ہوں میت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی پٹارہ کے جو سپورٹر ہے ان کے آپس میں بھوچھا لائیا ہوا ہے اور اس کا ریزن ہے انصاف بی بی فاطمہ اس کو دو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں چار لوگ نہیں کر رہے ہیں اس کے وجہ سے جو ان کی نیو لیڈر بننا چاہتی ہے اس کو بہت گصہ آیا ہوا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کو کوئی سپورٹ کرے اور ایک سپورٹر پٹارہ کی جو اس کو سپورٹ کر رہی تھی اس کو بھی ہٹایا گیا کہ اس کے سپورٹ میں سے بلکل بھی ہٹ جاؤ اور وہ ہٹ بھی گئی جائر سی بات ہے کہ ان لوگوں نے ایک پٹارہ کو ہی جھیل رہے ہیں اس کو کپڑے پنا پنا کے تھک گئے ہیں اب دوسری کے لیے ان لوگ ریڈی نہیں ہیں ان لوگ نہیں چاہتے کہ ایک اور آ جائے تو اس کے لیے ان لوگ سب چھوڑے ہوئے ہیں اس کے چلتے بہت ساری لائفیں ہو رہی ہیں لائفوں میں فاطمہ ان صاحب بی بی کو بھی دھویا جاتا ہے تو کبھی نینہ کو گھسیٹ کے لائے جاتا ہے تو کبھی کیا تو کبھی کیا کبھی ڈیڈی کو مطلب کہ بس یہی سارا کچھ چل رہا ہے اور خاص کر کے تو جو سپورٹر ہے ان کی ہی بہت اچھے سے دھولائیاں چل رہی ہیں بڑا مجھا بھی آیا دیکھ کے کہ ڈیزرپ کرتے ہیں ان لوگ بے شرم لوگ ہیں جس کی سپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے ہی دوسرے سپورٹر ان کی دھولائی کر رہے ہیں ان کو ان کے اوقات بتا رہے ہیں لیکن یہ بے شرموں کو بلکل بھی شرم نہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک جو باجی ہے اس کی خوب دھولائی چل رہی ہے اور وہ فاطمہ کی سپورٹ میں بات کرتی ہے اور اس کے بعد میں پھر بہت ساری جب باتیں نکلی تو نینہ کی بھی بات اس میں اٹھ کے آئی اور ان لوگوں نے لائف لگا کے نینہ کی وائس چلائی نینہ کی کچھ چیزیں ان لوگوں نے کمیونٹی پہ لگائی رسید وغیرہ اور وائس میں کیا کہہ تھا وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اور اس وائس چلانے کی وجہ سے پھر نینہ نے بھی اپنا رییکشن دیا اور رییکشن دینے کے بعد میں نینہ نے جو اپنا اپنی بات رکھی اس کے بعد میں بھی ان لوگوں کو وہ چیزیں حجم نہیں ہو رہی ہے وہ جو انٹی ہے نا جو رییکشن دیتی ہے اس کو پھر بھی نہیں حجم ہو رہی ہے کہ نینہ نے ایسے کیوں بولی ایسا بولنا چیئے تھا تو ان سب چیزوں کے اوپر بات کریں گے پہلے تو لائب میں وائس چلائی گئی جس کے اندر دو سال پہلے کی وائس چلائی گئی جو ہم نے پہلے ہی سن لیے جس میں نینہ بتا رہی ہے کہ پیٹھارا دو سال نہیں آٹھ سال پہلے بھی ازگر بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ازگر بھائی بھی اس کے جال میں فج جائے لیکن وہ ٹیم پہ ازگر بھائی نہیں فسے تھے جس کا غصہ اس نے ابھی سعودی جا کے دو سال پہلے نکالی وہ آٹھ سال پہلے فسانا چاہتی تھی ازگر بھائی کو لیکن ازگر بھائی نہیں فسے تھے تو اس نے پھر پیسے اس کے پاس جب اچھے خسے آ گئے تو اس نے سعودی کی ٹکٹ کروا کے جا کے پھر ازگر بھائی کو فسائی تو اس میں سے کچھ باتیں وہ وائس میں تھی کہ آٹھ سال پہلے بھی یہ ازگر بھائی کے ساتھ میں اس کا فیر تھا اس طرح سے کچھ تھا اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ سلمہ کو ازگر بھائی مارتے تھے بچوں کو مارتے تھے سلمہ کی حالت دیکھی نہیں جاری تھی آپ سب کو یادی ہوگا یہ وائس دو سال پہلے اس کی وائٹی پہ چلی ہے یہی وائس کو لوگ اٹھا کے پھر سے چلا رہے ہیں اور جاہر تھی بات ہے اس کے اندر ایکسپوس کون ہو رہی ہے ان کی جو پٹھارا ہے نا وہی ایکسپوس ہو رہی ہے اس میں نہ سلمہ کا کچھ ہے نہ ہی تو نینہ کا کچھ ہے لوگ دونوں میں سے کسی کا کچھ نہیں جارہا تھا نہ کسی کی عجت جاری تھی کسی کا کچھ جارہا تھا تو پٹھارا کا جارہا تھا لوگوں کو پھر سے یاد دلائے جارہا تھا کہ یہ کس طرح کی عورت ہے یہ آٹھ سال پہلے بھی اپنے جیجا کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور ابھی بھی اپنے جیجا کے ساتھ میں اتنا بڑا کانڈ کی تقریباً میرے کہلتے سال بھر یا دو سال ہاں دو سال انہیں کو آیا ہے تو یہ بات تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے اس نے اپنے ایک بھی جیٹ کو نہیں چھوڑی ہے ایک بھی دیور کو نہیں چھوڑی ہے پڑوسی کو نہیں چھوڑی ہے کوئی رشتے دار کو نہیں چھوڑی ہے جیسے کہ ماما کا جو دامات تھا اس کو بھی نہیں چھوڑی ہے وہ جو ایک آتا ہے اس کی پھپی کا لڑکا فاوری داد کا آتا ہے جو لائیو میں اس کو بھی نہیں چھوڑی ہے مطلب کہ کسی کو نہیں چھوڑی ہے تو سوچو آپ لوگ کہ ازگر کون سے کھیت کی مولی تھا اس کے لئے جو وہ اس کو چھوڑ دیتی ہاں بالکل اس نے دورے ورے ڈالی ہوئیں گی لیکن ازگر بھائی نہیں فسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پہلے بھی سامنے آئی تھی اور ابھی پھر سے یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ تیتارہ نے سلمہ کو فون کر کے بولی تھی کہ تجھ میں ایسا کیا ہے جو ازگر تجھے نہیں چھوڑتا اس کا مطلب سمجھ رہے ہو کہ ازگر بھائی اس کے فسر نہیں رہتے اس کے جال میں نہیں فسر رہتے اسی لئے اس نے سلمہ کو فون کر کے ایسے بولی تھی کہ تیرے میں ایسا کیا ہے جو ازگر تجھے نہیں چھوڑتا اور پھر بعد میں اس نے اپنی گندی حرکتوں سے اپنے گندی ارادوں سے اس نے پھر ازگر بھائی کو فسائی لی اور اس نے پوری کوشش کی بلتے ہیں نا جس کو رب رکھے اس کو کون چکے تو سلمہ کا گھر تو خیر نہیں ہوا قراب لیکن ہاں پٹارہ کی عطلیت کھل کے سامنے آگئی دو سال پہلے اور اسی چیچ کو واپس سے لائف میں چلایا گیا اور اس کے چلاتے ہی پھر بعد میں لوگوں نے جب بہت زیادہ تنقید کرنے لگے بولنے لگے کہ اس میں پٹارہ ایکسپوس ہو رہی ہے تو وہ لائف کو پھر ہائٹ کر دیا گیا اور وہ لائف کس کی تھی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کمنٹ میں لکھ کے شاؤٹ آؤٹ دینے کی ضرورت نہیں ہی تو وہ لائف کو پھر ہائٹ کر دیا گیا اس کے بعد میں لوگوں کے بڑے رییکشن بننے لگے اور لوگوں نے لائفوں میں بھی لگا لگا کے باتیں کیے اور پھر بعد میں نینہ نے رییکشن دیا نینہ نے بھی اس کے پر بات کی کہ آپ لوگ تو اسی کو ایکسپوس کر رہے ہو جس کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہو اس کے اندر میرا تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر اگر کسی کا کچھ جا رہا تھا تو وہ تمہاری مالکین کا جا رہا تھا جو کہ اس نے ایک دم صحیح بولی کوئی غلط بات نہیں تھی لیکن یہ ساری چیزیں بھی ان کو نہیں حجم ہونی نا کیونکہ چیٹ ہو یا پٹ ہو دونوں طرف سے لوگی چلتے چیٹ بھی میری اور پٹ بھی میری ان لوگ کسی کو بھی نہیں بولیں گے کہ ہاں تمہیں یہ بات صحیح بولی ہے نا ہر چیز میں نینہ کو غلط تلمہ کو غلط ہی بولتے اور جی نینہ نے یہ بھی بولی کہ تم لوگ اکل کے اندھو تم لوگ کس کے لیے کیا کر رہے ہو میری جات کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نہ کسی کی جات کو فرق پڑتا ہے اور یہ میری پرتنل وائس تھی میں نے کسی کے ساتھ میں بات کی تھی تو سب کا اپنا پوائنٹ اف یو ہوتا ہے جو میں نے دو سال پہلے رکھی تھی باقی ہسی آتی ہے مجھے آپ لوگوں کے اوپر کے آپ لوگ جس کو سپورٹ کر رہے ہو اسی کے لیے آپ لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہو اس کو گھرا رہے ہو اس کو آپ لوگ ایکسپوس کر رہے ہو اور نینہ کی ہسی کے اوپر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی لیکن مجھے بڑا اچھا لگا بہت مجھا آیا مجھے جس طرح سے نینہ مسکراتے ہوئے یہ ریاکشن دیئے نا تو یہ ہسی کچھ آنسروں کو اور کچھ لوگوں کو بڑی چپ گئی کہ تم تنکیہ ہسی کر رہی تھی تو تم کو اس سے ہسنا نہیں چیئے تھا تم کو آکے یہ بولنا چیئے تھا کہ میں معافی چاہتی ہوں مجھے دو سال پہلے بھی ایتر نہیں بولنا چیئے تھا کیوں بھائی کیوں معافی چاہتی ہے بولے وہ جب وہ وائس میں اس نے کچھ غلط نہیں بولی ہے کچھ جھوٹ نہیں بولی ہے تو وہ معافی چاہتی ہے کیوں بولے ہاں جو بات دو سال پہلے نکلی تھی اس کے پر ڈیبیٹ ہو گئی اس کے پر باتیں ہو گئی اور اس کی سپورٹر خود ہی بول رہی ہے بھائی خود قبول کر رہی ہے کہ ہم نے جیسے ویسے کترہ کترہ کر کے پیٹارہ کو اس چیز سے نکالا تھا اب ہمارے ہی لوگ اس چیز کو وہ اس وائس کو واپس سے چلا کے پھر سے اس مددے کو اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے بڑی محنت کی تھی پیٹارہ کو کپڑے پینانے میں اور آپ لوگ ایسی وائس سے چلا کے اس کے کپڑے پھر سے اتار رہے ہو تو ایسے نہیں کرو ایسے نہیں کرو ہاں یہ تمہاری باتیں صحیح تھی تو اپنے سپورٹروں کو رکو جو تم نینہ کے اوپر تنقید کر رہی ہو نا تو تمہارا بنتا نہیں ہے نینہ کے اوپر کرنا کہ نینہ ایسا ہسی کیوں نینہ ایسا کیوں بولی نینہ وائسہ کیوں بولی نینہ نے جو بھی بولی نا ایک دم صحیح بولی اور تمہاری خود کی اتنی دھلائی ہو رہی ہے پہلے اپنے لیے تو اسٹین لے لو اس کے بعد میں پیٹارہ کو کپڑے پینانا اور بول کے رہی ہے دوگلی عورت کے نینہ کو بولنا چاہتا تھا کہ ہاں میرے سے یہ گلتی ہوئی تھی دو سال پہلے تو میں اس کے لئے معافی مانگتی ہوں کیوں بھائی تو نے معافی مانگی جو تُنہے اپنے ہی سپورٹروں کو ٹرول کیے اپنی لائیو میں تو نے اپنے ویڈیو بنا بنا کے ان کو ٹرول کیے تو پہلے تو تُو معافی مانگ اپنے ہی سپورٹروں سے نینہ تو تم لوگ بولتے ہو نا کہ پیٹارہ کی سپورٹر نہیں ہے تو اس سے تم لوگ مافی کی کتنی امید رکھو گے ایک ویڈیو تو تم لوگوں نے ڈھرا کے دھمکا کے بنوالی نینہ سے لیکن ہر ایک چیچ کے لیے تم لوگ بلو گے کہ نینہ ماجرت کرے مافی مانگے پستاوہ جاہر کرے تو یہ نہیں ہو سکتا وہ بولتے ہیں نا کہ تیر کمان سے نکل گیا تو نکل گیا جو بات سچی تھی وہ وہی سے لیک ہو گئی تھی دو سال پہلے اور آج بھی پبلک اسی کے اوپر قائم ہے رہی بات آٹھ سال پہلے والی کہ آٹھ سال پہلے بھی ستارہ کا اس سے افیر تھا اور پھر بھی سلمہ نے اس کو اپنے گھر پہ کیوں آنے دی تو بھائی یہ باتیں ہیں نا میں نے ایک سال پہلے کیلئے کر چکی ہوں ٹھیک ہے وہ جو بھگوڑے پن کی جو باتیں بھی ہوئی یہ نا وائٹی پہ کہ پٹارہ ازگر کے ساتھ میں بھاگ گئی تھی پھر بہت سارے گھنٹوں کے بعد میں وہ واپس لائے گئے تھے تو وہ ازگر کے ساتھ میں نہیں وہ احجاج کے ساتھ میں بھاگی تھی ٹھیک ہے ہاں یہ بات ہو سکتا ہے کہ سچی ہو کہ اس نے ازگر کے اوپر ڈورے ڈالی تھی لیکن یہ بات بھی تو دیکھو نا آپ لوگ کہ ستارہ نے پھر سلمہ کو فون کر کے یہ بھی بولی تھی کہ تیرے میں ایسا کیا ہے جو ازگر تجھے نہیں چھوڑتا منس کہ اس نے ڈورے ڈالی تھی لیکن ازگر نہیں فساتا وہ ٹیم پہ آٹھ سال پہلے اور اس کے بعد میں پھر اس نے دو سال پہلے جو ابھی ہوا نا وہ کانڈ اس نے کری کیونکہ وہ آٹھ سال سے محنت کر رہی تھی ازگر کو فسانے میں جب آٹھ سال میں ازگر نہیں فسانا تو اس نے سعودی جا کے اس کو فسا کے آئی تو یہ ہے سچائی نہ کہ یہ ہے کہ وہ ازگر کے ساتھ بھاگ گئی تھی مطلب کچھ بھی نا اور جو میڈم بیٹھ کے نینہ کے اوپر باتیں کر رہی تھی نا کہ میں بہت ذہین ہوں میں الحمدللہ میں مانتی ہوں میں بہت ذہین ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میں جواب دوں تاکہ مزید سب بڑے اور میں کسی کے کوئی عورت کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتی میں کسی کو گندہ نہیں کرنا چاہتی واہ 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 دو سال سے بیٹھ کے سلمہ کے اوپر باتیں کرنا اور پھر یہ بولنا کہ میں بہت ذہین ہوں میں کسی عورت کو گندہ نہیں کرنا چاہتی یہ موہ اور مسر کی ڈال میڈم یہ نہیں بولتی ہے کہ بھئی ہمیں ڈھر لگتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے اب اس کا پیچھا لے کے رکھے ہیں نا پیچھا کیا لے کے رکھے ہیں بلکہ صحیح بات ہے نا تم لوگ بیٹھ کے سپورٹر بھی بنتے ہو پھر بعد میں تم لوگ بیٹھ کے غلط کو سپورٹ بھی کرتے ہو پھر تم لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں وہ تو غلط نہیں وہ تو صحیح ہے تو تم لوگ صحیح بولتے ہو پھر لگتا ہے نہیں وہ غلط ہے تو غلط بولتے ہو یہی ڈیڈی تھا جس کو بھائی بھائی بول کے سپورٹ کرنا بھئی صاف نظر آ رہا ہے کہ تم لوگوں کو اسکریپ دی جاتی ہے نا تو تم لوگ بیٹھ کے ہے نا باتیں کرتے ہو تم لوگوں کو صحیح غلط سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے تم لوگوں کو جس کی اسکریپ ملتی ہے جہاں سے پیسے ملتے ہیں نا تم لوگ وہ طرف کی باتیں کرتے ہو حق اور سچ کی باتیں تم لوگ کبھی بھی نہیں کرتے ہو اور سچ کیا ہے نا وہ تم لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے تو یہ بڑی بڑی باتیں تو نا تم لوگوں کے موہ سے اچھی نہیں لگتی ہے مت کیا کر آئی بڑی باتیں کرنے والی کہ میں تھوڑی کو تھوڑا کروں گی تو میں کر کے رہتی ہوں کوئی تھوڑی کو تھوڑا کرنے والے لوگ نہیں ہیں تم لوگ بلکہ اس میں مرچی مسالہ لگا کے نا تم لوگ ایک ویڈیو کی جگہ چار ویڈیو ڈال کے نا بڑاوہ دیتے ہو ہر ایک چیچ کو ہر ایک گندگی کو تو یہ سارے ڈائلوگ تم لوگوں کے موہ سے بلکل بھی نہیں اچھے لگتے باقی جو لوگ اب تمہارے اوپر چڑھے ہوئے تمہیں دھو رہے ہے ہمت تو جواب دو نا ہاں تم نے تو بلکہ یہ بول دیا کہ میں تو لائیوی نہیں کی تاکہ میں کچھ میرے موہ سے نہ نکلے تاکہ میں کچھ اور نہ بول دوں پھر یہ بات آگے اور نہ بڑھ جائے واہ 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 سلمہ جواب دینے نہیں آتی ہے اس کے اوپر تو تم لوگ بندات بیٹھ کے بھونکتے رہتے ہو اور جو لوگ تم لوگوں کو کڑا رہا جواب دے رہے ہیں تو ان کے اوپر تم لوگوں کو نہیں بولنا کیوں ڈرتے ہیں ڈر لگتا ہے آئے بڑے تم لوگ یہی چیزیں تھی نا بڑا خوش ہو رہے تھے تم لوگ کے سلمہ کے سپوٹر تھے اس کو چھوڑ کے یہ باجیو آگئے اگر سلمہ سچی ہوتی نا تو کبھی بھی وہ یہ باجیو نہ آتی تو میں تو اسی لیے خوش ہو رہی تھی کہ اچھا ہے تم لوگوں کو بڑی خوشی ہو رہی نا اپنے طرف آگئی بول کے تم لوگ جو خوش ہو رہے ہو تو تم لوگوں کو سو سمیت واپس ملے گا تو اب جھے لو اب کیوں اس کو گلت بول رہے ہو بھئی وہ تو ایک دم صحیح بات کر رہی ہے وہ تو ایک دم اچھی بات کر رہی ہے وہ ٹیم پہ جیسے خوشیاں منا رہتے ہیں ویسے خوشیاں مناو رو کیوں رہو اور پھر نینا کو بار بار یہ بولنا کہ تم شاتیر ہسی ہس رہی ہو تمہاری روح نہیں کافی تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے کیوں تمہاری روح کافی تھی تم جب سلمہ کے اوپر ہستی ہو ہاں ایکٹنگ کر کر کے میک اپ کر کر کے تم دوسروں کے اوپر ہستی ہو تب تمہاری روح نہیں کافتی جب تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا جھوٹے الزام ابھی بھی تم یہ بول رہی ہو کہ جھوٹے الزام لگا کہ تم شاتیر ہسی ہس رہی ہو اور کتنے پروف چاہیے وہ گروپ میں تو تو بھی تھی نا جہاں پہ دونوں نے اقرار کیے تھے کہ ہاں ہمارے سے یہ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کرواؤ یہ کرواؤ وہ کرواؤ اور تم نے پھر کروانے کی پوری پوری دونوں نے مل کے کوشش کیے اور اس کے بعد میں آ کے رمضان مہینے میں بیٹھ کے تو اتنا بڑا جھوٹ بول رہی ہے گندی عورت کے جھوٹے الزام لگا کے جھوٹے الزام ہے یہ جو بندی نے گناہ کی تھی اس نے تیرے سامنے قبول کیے وہ بندے نے بھی تیرے سامنے قبول کیا ہے تم لوگوں کے پرسنل گروپ میں پھر بھی تیرا یہ بولنا کہ جھوٹے الزام مر کے خدا کو مو نہیں دکھانا تجھے بڑی تُو حدیثیں پڑتی ہے بڑی تُو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے تھوڑی کو تھوڑا کرنے علی باتیں کرتی ہے اور تُو اتنی بڑی بات بول رہی ہے کہ جھوٹے الزام جبکہ سچائی تجھے بھی پتا ہے کہ کوئی جھوٹے الزام نہیں ہے اور وہ ساری پروف کیا تھے پھر جس میں ساجید مافیاں مانگ رہا تھا جو بابر کہہ رہا تھا کہ ساجید بھائی اس کو بولو مافی مانگنے گلتی کیے تو مافی مانگ لینی چاہیے نینہ کی وہ ساری اسٹیٹمنٹ کہ ہم اس کو چھوڑ کے آئے تھے میں رات کو بھٹک بھٹک کے گولی لا کے دی تھی پھر بھی اتنے سارے پروف اس کی بلو نائٹی یہ وہ پتا نہیں کتنی چیٹے ازگر کے ساتھ میں اس کی چیٹے اور وائس وغیرہ یہ سب ہونے کے بعد میں آ کے تُو رمضان مہینے میں بیٹھ کے یہ بات بول رہی ہے کہ الزام لگائے گئے تھے جھوٹے الزام خدا کا خوف کر عورت خدا کا خوف کر نینہ سے جو تُو بار بار پوچھی ہے نا کہ تجھے کیوں نہیں شرمندگی ہو رہی کیوں نہیں شرمندگی ہو رہی تو پہلے اپنے گھرے بان میں جھانک اور اپنے جمیر سے پوچھ کے تجھے سرمندگی ہوتی ہے جو تُو بولی اتنا بڑا ڈائلوگ ماری ہے کہ کسی کے لیے اگر سچ بھی ہونا تو نہیں بولنا چاہیے تو یہ جو ٹیوبیل والی جو کہانیاں تم لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ سر جھوٹی کوئی پروف نہیں لائے اگر تم لوگ سچے ہوتے نا تو اس کے پروف لاتے جیسے ہم نے پٹارا کے پروف لے کر آئے تھے ہاں تمنا کے لیے تم لوگوں نے اتنی باتیں کیے کبھی کس کے لیے تو کبھی نجمہ کی بیٹیوں کے لیے تو کبھی نجمہ کے لیے ہر کسی کے لیے تم لوگوں نے باتیں کیے اور پھر تیرے یہ ڈائلوگ کہ کسی کا سچ بھی ہونا تو نہیں بولنا چاہیے رہنے دے بھیان رہنے دے مار کے نا مجھے لگتا ہے تجھے جنت میں جانے کا بلکل شوق نہیں ہے اتنی تو مکار عورت ہے اتنی فرادیا عورت ہے اور پھر بعد میں گناہ اور سواب کی باتیں کرتی ہے ان کے موں سے گناہ اور سواب کی باتیں سن کے ہی مجھے ہتی آتی ہے دیکھا تھا نا آپ لوگوں نے میٹب پہ بھی اس کا ڈپٹا کہاں تھا اور یہ کیا کام کرتی رہی ہے اور یہ سواب اور گناہ کی بات کریں گی یہ نیکیوں کی بات کریں گی یہ حدیث کی باتیں کریں گی دور فٹے موں تم لوگوں کے سچ میں جہاں پہ جواب دینا چاہیے وہاں پہ تو ان کی ٹائم ٹائم فیش ہو جاتی ہے ہوا نکل جاتی ہے ان کی ہے نا نینہ کے اوپر سلمہ کے اوپر عزگر کے اوپر اور ایڈیڈی کے اوپر اور کیا نام ہے عائشہ کے اوپر ان لوگوں کے اوپر بھونکنے کے لیے فوراں آ جاتی ہے اٹھ کے ارے بھائی ابھی جو تیرے کو دھو رہے ہیں جو تجھے تری عقاد دکھا رہے ہیں پہلے ان کو تو جواب دے دے ہے ہمت نہیں ہے نا کیونکہ ہوا نکل جاتی ہے ان لوگوں کے سامنے تو تو پہلے وہاں پہ جواب دے دے پہلے اپنے لیے لڑ لے باد میں نا پٹھارا کی دلے گری کر لینا بےہودہ عورت باکی نینہ نے بہت اچھی ہسی ہسی ہے نینہ نے بہت اچھا جواب دیئے کوئی غلط بات نہیں کیے کوئی اس نے پٹھارا کو گندہ نہیں کی مطلب کہ کوئی نیو بات اس نے نہیں لے کر آئی وہی پرانی باتیں تھیں جو کہ اس نے ان لوگوں کے موپے چپیڑ کی طرح ماری ہے کہ تم لوگ سپورٹر ہو کے اس کو ایکسپوس کر رہے ہو تم لوگوں میں کتنا دماغ ہے اور تم لوگ کتنے زیادہ سمجھدار ہو وہ دیکھ رہے بس اتنا ہی بولی ہے نینہ نے باقی نینہ نے کچھ نہیں بولی باقی انٹی کو میں بولنا چاہوں گی تو تو اتنی جلککڑی ہے کہ کسی کی ہسی سے بھی تو جلتی ہے تو سوچو کہ حدیثوں کی باتیں اور کم کو کم کرنا یہ ساری ڈائیلوگ یہ سارے ڈائیلوگ ہے نا صرف اور صرف لوگوں کو بے وقوب بنانے کے لیے عمل نہیں کرنا ہے اس کے اوپر خیر چلے اس ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسے لگیں کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتہ نائیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی